اس شخص نے خود اور اپنے بیٹے کے ساتھ ملوث ہو کر پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں آرٹیکل دو سو اٹھانہ تین میں لکھا ہے کہ الیکشنز کا جو انعقاد ہے وہ honestly, justly, fairly in accordance with the law ہونا چاہیے اور corruption of corrupt practices کے اگینڈ الیکشن کمیشن نے گارڈ کرنا ہے ہمارے مطابق اس الیکشن کے اندر وہ نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے الیکشن لاؤز جو ہیں اس کے اندر ایسی دیگر شکے ہیں جو بتاتی ہیں کہ bribery, inducement اور بہت ساری ایسی offenses ہیں جن کے کرنے سے جو سارا الیکشن ہے اس کا سارا جو process ہے وہ null and void ہو جاتا ہے ہم الیکشن کمیشن سے استعداء کر رہے ہیں کہ آپ ہماری petition کو کل فل فورد دوبارہ سنیے ہم petition کے اندر اور مدہ add کریں گے اور بضاحت پیش کریں گے الیکشن کمیشن سے استعداء کر کے آئے ہیں کہ ایک تو ہمیں آپ interim relief دیں آپ یوسف رضا گرانی کی جو notification ہے اس کو issue نہ کریں اور ساتھ ساتھ آپ ہماری petition کو سنیں اور جو respondent number two ہے علی حیدر گلانی جس نے پاکستان کے election law ryan کی دھجیاں اٹھائیں ہیں اڑائیں ہیں ان کو بھی disqualify کیجئے تو مدہ صاف ہے ہمارے دلائل پیش ہو چکے ہیں کل انشاءاللہ petition file ہونے کے بعد دوبارہ hearing ہوگی اور ہم انہی دلائل کو election commission کے سامنے رکھیں گے اور ان سے ایک اور استعداء کر رہے ہیں کہ ہمیں انہی پیراہوں کے اوپر پرکیے جو آپ نے na 75 best کا election کے اندر سیٹ کیے ہیں ہم تو کہتے تھے کہ election commission کے پاس اتنے white powers چاہید نہیں ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ section 9 کے اندر ہم پورا پول null and void کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہی استعداء کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایوانے بالا کے اوپر کالا داکھ نہ لگنے دیجئے ایسے شخص کو senator یا chairman select نہ بندنے دیجئے جس نے ضمیروں کے اوپر ایک منڈی لگائی جس نے ضمیر خریدے جس نے برملا کہا کہ ہاں میں ضمیروں کا سودا گھر ہوں ہاں میں ممبران پارلمنٹ کے ووٹ کے اوپر پیسے لگاتا ہوں اور زرداری صاحب کہتے تھے ایک زرداری سپر بھاری یہ کیا فنومنن ہے پاکستان کے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ corruption کر کر پاکستان کے قوانین توڑ کر ایوانے بالا کے اندر corrupt لوگ senator بن سکتے ہیں ہم پھر کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے ایوانے بالا کا chairman سینٹ بھی بناو ہم ہرگز یہ نہیں ہونے دیں گے ہم اس کیس کو election commission کے سامنے لڑیں گے اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت تک جائیں گے کیونکہ ہم پاکستان کی عوام کا کیس پیش کر رہے ہیں